السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى عالی وصحبہ اجمعین اما بعد آج اس درس میں ہم تسبیح کی نماز کے طریقے اور اس کے جو اہم مسائل پھیش کریں گے سب سے پہلے ہم تسبیح کی نماز کے کچھ اہم مسائل بتاتے ہوئے پھر اس کے بعد اس کے جو ہے مکمل طریقہ صورت بھی بتائیں گے تسبیح کی نماز بے حد فضیلت والی ایک نماز ہے بہت سارے حدیثوں میں اس کے فضائل آئی ہے خاص طور پر رمضان کے مہنے میں ایک سنت آدھا کرنے سے ایک فرض کا ثواب مل جاتا ہے تو اسی طرح اگر رمضان کے مہنے میں تسبیح کی نماز آدھا کریں گے تو فرض کا ثواب ملے گا اور زیارہ تر تاک راتوں میں ہمیں عبادت سے گزرنا بھی چاہیئے کہ شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے اس کے لئے سب سے ایک اہم عبادت تسبیح کی نماز دوسرے جو نمازوں کے مطابق اس نماز تھوڑا لمبا ہے اس کے لئے تھوڑا عبادت میں زیادہ لمبا عبادت کرنے کا ایک موقع بھی مل جاتا ہے اس نماز کو آدھا کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کو اس کے اہم مسائل بھی جاننا ضروری ہے یہ رات اور دن میں کبھی بھی آدھا کر سکتے ہیں بس اتنا دیان دینا ہے جو مقروح وقت ہے نماز جو پڑھنا درست نہیں ہے جو پانچ اوقات ہے ان پانچ اوقات میں اس نماز کو آدھا کرنا درست نہیں ہے اگر پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی اور اس کے باوجود وہ گنے گار بھی ہوگا یہ نماز چار رکعت کیے دو دو کر کے بھی آدھا کر سکتے چار ایک ساتھ میں بھی آدھا کر سکتے چاہے وہ دن میں نماز پڑھ رہا ہو یا رات میں آدھا کر رہا ہو تو دونوں صورت میں بھی دو دو کر کے یا چار ایک ساتھ میں بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دن میں اگر آدھا کر رہا ہے تو چار رکعت ایک ساتھ میں پڑھنا اگر رات میں آدھا کر رہا ہے تو دو دو کر کے آدھا کرنا افضل صورت ہے اگر رات دن میں بھی چار ایک ساتھ یا دو دو کر کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن افضل طریقہ یہ ہے دن میں اگر آدھا کر رہا ہے تو چار ایک ساتھ میں پڑھے اور رات میں ادا کر رہا ہے تو دو دو کر کے یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھرے اور نبل سے نیت کر کے اور دو رکعت پڑے تسبیح کی سنت نماز ادا کرنے کی نیت کی یہ اس کا شوٹ نیت ہے اس نماز کے اندر تین سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کم سے کم یہ جو ذکر ہے تین سو مرتبہ پڑنا ہے اور اچھے بہتر یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ملا کے پڑ سکتا ہے ابھی سوال پیدا ہوتا ہے اگر تین سو مرتبہ پڑنا ہے کسی نے دو سو پچاس مرتبہ پڑا یا دو سو اسی مرتبہ پڑا یا دو سو مرتبہ پڑا سو مرتبہ پڑا تو کیا یہ نماز نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو تسبیح کی نماز نہیں بتایا جائے گا تسبیح کی نماز اگر بتانا ہے تو اس میں تین سو مرتبہ ذکر پڑنا ہے اور جو کم پڑا ہے تو اس کو کم کا ثواب ملے گا اور یہ جو ہے یہ ذکر ہے تین سو مرتبہ پڑنے والے جو ذکر ہے تسبیح کی نماز درست ہونے کے لئے نہ کوئی واجب ہے نہ فرض ہے نہ سنت آباز ہے سنت آباز اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو چھوٹنے پر سجدہ سو کرنا ہے یا نہیں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سنت آباز میں سے نہیں ہے اس کو اگر کسی نے بھول گیا یا چھوٹ دیا تو سجدہ سو کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہے سجدہ سو نہیں کر سکتے اسی طرح اس نماز کو قضاء بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی وقت میں پڑھ سکتے مکروہ وقت کے علاوہ اس کے لئے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کوئی دن رات میں کبھی بھی اس کو آدھا کر سکتے اس کے لئے اس کا قضاء نہیں ہے اور اسی طرح اس کو جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے یہ جماعت سنت نمازوں میں سے نہیں ہے اور یہ ہے اس کا عام مسائل ابھی دیکھئے اس کا پڑھنے کا طریقہ تسبیح کی اگر دو دو کر کے پڑھ رہا ہو تو تسبیح کی سنت نماز دو رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے مو میرا قبلہ شریف کی طرف ادا کرتا ہوں اللہ اکبر یہ چار رکعت ایک ساتھ میں پڑھ رہا ہے تسبیح کی چار رکعت سنت نماز اس طرح چار دو دو کر پڑھ رہا ہے تو دو دو کی نیت کرے گا چار ایک ساتھ میں پڑھ رہا ہو تو چار کی نیت کرے گا اور ہاتھ باندھنے کے بعد وجہتو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریم کے بعد وجہتو پڑھے گا وجہتو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں یہ سورہ مکمل پڑھنا ہے اگر یہ سورہ نہیں آتا ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے یہ سورہ پڑھنا اس میں سنت ہے یہ سورہ پڑھنے کے بعد پھر پندرہ مرتبہ پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکعو میں چلے جانا ہے رکعو میں چلے جانے کے بعد رکعو کی تسبیح پڑھے گئے سبحان ربی العظیم و بحمدی یہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دبل سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنا ہے اور سمی اللہ لمن حمدہ رکو سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ پڑھ کر پھر جو اتدال کی جو تسبیح ہے ربنا لکالحمد ملالسماوات و ملالارضی و مل اماشیت من شیم بعد یہ پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہ دس مرتبہ پڑھ کر پھر سجدے میں جائے گا سجدے میں جانے کے بعد پھر سجدے کی تسبیح تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدے کے درمیان کی بیٹک میں جو تسبیح پڑھنا ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بار پھر دس مرتبہ یہ پڑھنا ہے پھر دوسری سجرے میں جائے گا سجرے کی تسبیح پڑھے گا پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے ابھی ہو گیا سکسٹی فائی مرتبہ ہو گیا پھر دوسری رقعت کے لئے جب کڑے ہونا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدہ سے اٹھتا ہے تو ڈیریکٹ کڑے نہ رہنا ہے بلکہ وہاں بیٹنا ہے اس جلسے کو جلسے استرات کہتے ہیں اس میں کوئی اور ذکر ہو گئے رہا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والاکبر پڑھ کر پھر کڑے ہو جانا ہے یہاں توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے جب دوسری رقعت کے لئے کڑے ہوتے دس مرتبہ جلسے استرات میں پڑھنے کے بعد دوسری رقعت کے لئے جب کڑے ہو جاتے ہیں اس میں تکبیر نہیں کہیں گے یعنی اللہ اکبر نہیں کہیں گے کیونکہ سجدہ سے اٹھتے وقت اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا اور بیٹ گیا اس میں دس مرتبہ پڑھنا ہے اب یہ دس مرتبہ میں سیونٹی فائی مرتبہ ہو گیا اسی طرح چار رقعت میں سیونٹی فائی انٹو چار تین سو مرتبہ ذکر ہو جائے گا یہ ہے صلاة تسبیح کی صورت ابھی سوال پیدا ہوتا ہے جو دوسری رقعت میں اسی طرح چوتی رقعت میں تہیات سے پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے تہیات سے پہلے پڑھنا ہے تہیات سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ والا علیہ اللہ اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھے گا پھر تہیات پڑھے گا اور چار رقعت یہ ایک ساتھ میں پڑھنے والا ہو تو دوسری رقعت میں پہلی تہیات کے بعد دس مرتبہ پہلی تہیات سے پہلے دس مرتبہ پڑھ کر پھر پہلی تہیات پڑھ کر تیسری رقعت کے لئے کڑے ہو جائے گا آخری رقعت میں کیا کرنا ہے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پھر تہیات پڑھے گا پھر سلام پھرنا ہے اس طرح پڑھنے سے تسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گا اور اس کے باوجود کچھ سوال ابھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہیں بھی بھول گیا مثال کے طور پر ایک ایک میں بتاتے چلتا ہوں یعنی قیام میں اس نے پندرہ مرتبہ پڑھنا بھول گیا تو وہ جو پندرہ مرتبہ کو رقوع میں پڑھ سکتا ہے وہ تو کیا کرنا ہوگا رقوع کی دس اور قیام کی پندرہ پچیس مرتبہ رقوع میں ادا کر سکتا ہے ابھی رقوع میں اگر بھول گیا تو رقوع سے اٹکر اعتدال صمی اللہ علیمنہ حمدہ جو کہتے ہیں کہکاڑے ہو جاتے اس کو یعنی اعتدال کہتے ہیں اس اعتدال میں رقوع میں جو بھولا گیا تو تسبیح پڑھ سکتا ہے کیا اللہ علیمنہ حمدہ کے بعد رقوع کی تسبیح کو ادا نہیں کر سکتا ہے پھر اعتدال کی دس مرتبہ تسبیح جو پڑے گا پھر ڈیریکٹ سجدہ میں جا کر رکو اور سجدہ کے دونوں بیس تسبیح پڑنا ہے اسی طرح جب سجدہ میں پڑنا بھول گیا تو سجدہ کی جو درمیان کی جو بیٹک ہے اس بیٹک میں سجدہ میں جو بھولا تھا اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے پھر کیا کرنا ہے دوسری سجدہ میں وہ ادا کر سکتا ہے دوسری سجدہ میں اگر بھول گیا تو جلسے استیرات میں ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کیا کرنا ہے دوسری رکعت میں جو قیام میں ادا کر سکتا ہے اور دوسری رکعت اور چوتی رکعت میں دوسری سجدہ میں اگر بول گیا ہو تو تیہت میں وہ کیا کر سکتا ہے آخری تشہود کے لیے جو بیٹھتا ہے اس میں ادا کر سکتا ہے پھر یعتدال اور دونوں سجدے کی درمیان کی بیٹک اور جلسے استیراحت ان تین فرضوں میں جو اس سے پہلے والی فرض میں جو بھی تسبیح بول گیا ہے اس کو ان تینوں میں ادا نہیں کر سکتا ہے یہ چیز اب توجہ سے ہم کو غور سے سمجھنا چاہیے بس اتنا یہ تسبیح کی نماز ان سب مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے کوشش کریں یہ صرف رمضان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے بلکہ کبھی بھی رمضان ہو رمضان کے علاوہ کبھی بھی اس نماز کو پڑھنا سنت ہی ہے اور رمضان میں پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے اور تاک راتوں میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے نماز کے دوران ہمیں شب قدر کا نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے پورے زندگی کا عمال صرف وہ نماز ہمارے لیے کافی ہے تو اور اس کے مسئلہ ایسا بھی اماموں نے فرمایا ہے کہ تسبیح کی نماز کم سے کم ہر روز پڑھتے رہنا چاہیے یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم افتہ میں ایک بار پڑے یہ بھی نہ ہو سکے تو مینہ میں ایک بار پڑے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو زندگی میں ایک بار کم سے کم اس نماز کو ادا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو روز اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مینوں میں آگے آنے والے دنوں میں کم سے کم تاک راتوں میں بھی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کو جانتے ہوئے سب دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کیجئے اور اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی مسائل یا سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر پر سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سوال کو سب جمع کر کے ہم اگلے کلپ بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا